میں ڈرامی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے جب ہوں بشا اور زید اگٹھے آفیس میں جانا شروع کر دیتے ہیں تو آئرہ یہ بات کسی صورت پر برداشت نہیں کر پاتی یہاں تک کہ وہ بھی اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ بھی اب جوب کرے گی جس کے بعد زید کی ریڈو سے صاف صاف کہتے ہیں کہ جس نوکری کی تلاش تمہیں تھی آج تمہارا وہاں پر انٹرویو ہے اور تمہیں آج وہاں پر جانا ہوگا لیکن آئرہ صاف صاف انکار کر دیتی ہے آپ کو میرے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ویسے میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ مجھے جوب مل گئی ہے زید تو حیران رہ جاتا ہے کہ آئرہ کو جوب مل گئی وہ اس سے یہی کہتا ہے یہ کب ہوا آئرہ تم نے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا زید اس جوب کی کنفرمیشن مجھے رات کو ہی ملی تھی اس لئے میں نے سوچا کہ میں صبح ہوتے ہی تمہیں بتا دوں گی زید کو اس بات پر کافی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئرہ آہر جوب کیوں کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے اندازہ ہے کہ اس گھر میں رہتے ہوئے اب اسے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی اور بھابی کے لئے بھی وہ پانچ کروڑ کا چیک ان کے نام کروا چکی ہے آئرہ کے وہاں سے جانے کے بعد زید کی ڈیٹ بڑے ہی غصے سے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں آئرہ کو اس گھر میں لانے کے بعد تمہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے ایسی میٹے کلاس لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں اس کی نظر تو شروع دن سے ہی تمہاری دولت اور جائدات پر تھی لیکن تم نے میری بات نامان کر بہت بڑی غلطی کی ہے مجھے تو اب بھی لگ رہا ہے کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں آرہا لیکن یاد رکھو وقت آنے پر یہ بات ثابت ہوگی کہ تم غلط تھی اور میں ٹھیک یہ تو تم ہو بشاک احسان مانو تو اس نے آئرہ کو تمہاری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا آنے والی ایپسورٹس کا فزادہ انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں